خضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے القاب ہیں جن میں سے دو لقب بہت مشہور ہیں ایک لقب ہے آپ کا صدیق خضرت ابو یحیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سمع علی یعنی حلف کہ میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا علی المتزار رضی اللہ تعالی عنہ حلفن حلفن یعنی قسم اٹھا کر فرمایا کہتے تھے لوگو خدا کی قسم لَأَنْزَلَ اللَّهُ إِسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ السَّمَاءِ صِدِّقًا کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کے نام صدیق و آسمانوں سے نازل فرمایا یعنی ابو بکر کا نام جو اللہ نے رکھا ہے وہ صدیق ہے اس کو امام حاکم رحمت اللہ علی نے نقل فرمایا ہے اور صدیق کی دوسری حدیث اس طرح ہے کہ جب میعراد کی عراد کو نبی پاک علیہ السلام آسمانوں پر سے اور اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے تو ام المومنین آئیش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل اِنَّ قَوْمِ لَا يُصَدِّقُونِي جتنا بڑا مجزہ اللہ تعالی نے مجھے معراج کا عطا فرمایا ہے میری قوم اس کی تصدیق نہیں کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے عرض کی فَقَالَ لَهُ جِبریل علیہ السلام يُصَدِّقُقَ عَبُو بَقْرٍ وَهُوَ السِّدِّقِ یا رسول اللہ کوئی آپ کی تصدیق کرے یا نہ کرے لیکن ابو بکر آپ کی تصدیق ضرور کرے گا اور ابو بکر کا لقب صدیق ہے اس کو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے نکل کیا ہے تیسری حدیث مبارکہ راویہ خضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ کے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنا بڑا مجزہ آج کی رات کو عطا فرمایا جب میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ وہاں پار سے ساتوں آسمانوں صدرت المنتہا پھر اللہ اور بالعزت کا دیدار کر کے واپس آیا ہوں تو لوگ حیران ہو گئے یہاں تک کہ ابو جہل لوگوں کو لے کر ابو بکر کے پاس پہنچ گیا اور جا کر سارا معاملہ بتا دیا اور کہا کہ کیا ابو بکر اگر تیرا صاحب محمد یوں کہے تو تو مان جائے گا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعم انی لَا أُسَدِّقُهُ فِي مَا هُوْا عَبْعَدُ مِنْ ذَالِكُ ابو جہل اس میں انکار کرنے کی تو گنجائش بھی نہیں ہے میں تصدی کرتا ہوں جو میرے آقا و مولا اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں بلکہ میرے آقا تو اس سے اگلی باتیں بھی مجھے بتاتے ہیں تو میں ان باتوں کی بھی تصدی کرتا ہوں اور فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اُسَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَائِ فِي الْغَدْوَةِ اَوْ رَوْحَةِ فَبِذَالِكَ سُمْ مِيَا عَبُوْ بَقَرِ السِّدِّقُ فرمایا صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی غیب کی خبریں میرے آقا تک پہنچتی ہیں اور میرے رسول مجھے بتاتے ہیں تم ان کی بھی تصدی کرتا ہو جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ابو بکر میری تصدیق اس طرح کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھ لیا اس کو امام حاکم نے اور امام بخاری کی استاد مقرم مخدس عبد الرزاق نے اس حدیث مبارکہ کو نکل کیا ہے مخدس عبد الرزاق نے اس کا انقلی کیا ہے موسیقی